اداب ناظریت میں ہوئی امی واجد سیون ہیچ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کیسی آر نے آج صدی پیٹ کا دورہ کرتے ہوئے یہاں پر نئے تعمیر ہونے والے کلیکٹ ریٹ دفاتیر کا سنگے بنیاد رکھا ہے پیش ہے اس معاملے پر سیون ہیچ کی یہ خاص رپورٹ وزیر اعلیٰ کیسی آر نے آج صدی پیٹ سرسلہ کے علاوہ نرمل کا دورہ کرتے ہوئے یہاں نئے کلیکٹ ریٹ دفاتیر کا سنگے بنیاد رکھا ہے اور اخیم ظاہر کیا ہے کہ نئے ازلہ کی تشکیل کے بعد ریاست تلنگانہ میں ترقی کی ایک نئی لہر اٹھے گی انہوں نے ڈھکے چھپے انداز میں یہی کہنا چاہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ریاست گولن تلنگانہ بن جائے گی روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے عوامی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا پہلے ہی حکومت نے پانی بجلی کی پریشانیوں کو سریع سے ختم کر دیا ہے اور مستقبل خریب میں نے ازلہ میں عوامی شکایات کو ختم کرتے ہوئے ان کے حل کو یقینی بنایا جائے گا وزیر اعلیٰ کی تقریر کو سماعت کرنے کے لیے ہزاروں افراد نے اس تقریب میں شرکت کی ہے لیکن ایک کھلے میدان میں بیٹھے ان کی تقریر سننے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے ذہن میں ایک سوال ابر رہا تھا کہ کیا نئے ازلہ کی تشکیل کے بعد ان کے بچوں کو روزگار ملے گا کسانوں کے ساتھ انصاف ہوگا گرتی معیشت سدھر پائے گی یہ ایسے سوال ہیں جس کا جواب مل پانا شاید ناممکن ہو لیکن تلنگانہ اگر گولڈن تلنگانہ بن بھی جائے تو وام کی بنیادی ضروریات کا کیا ہوگا نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح کم ہوگی یہ کہنا خبل از وقت ہوگا よد وạn صورت اللہ کے ساتھ 94 لکشалы گورڑ oluş اثنان راستان urge تلنگانہ بنیادی پانپی نیچ چیدن گ raining گوڑ زرگوть تا وند وہ لندہ دنگانہ بن CDU س Kazakhشنگ ہیں انہوں نے یہ سکیم چلا بھیجے وانث تاونگ پاوث تا وند 25 لکشалы گورڑ oluş اپنکہ تلنگانہ بنیادی پانپی نیچ چیدنگم زرگاندنگ preventiveOST اضافت از وقت پارس راہمی بنید میں safest موسیقی موسیقی موسیقی